جی اسلام علیکم میں ہوں دانی شلی اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکلا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس جگہ پر تھے پچھلی ویڈیو کے اندر جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہ تھا کچھ ٹولز جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں وہاں پر ہم نے ویڈیو کو چھوڑا تھا یعنی اس کا پارٹ ون بنایا تھا آپ اسی ویڈیو کو کانٹینیو کریں گے اور پارٹ ٹولز میں دیکھیں گے کہ باقی کون سے ایسے ٹولز ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جن کی مدد سے آپ فوٹو شاپ کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ یوز ہونے والے ٹولز ہیں اس کے پر ہم ڈسکیشن کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم نے جہاں پر پسلی ویڈیو کو چھوڑا تھا سکرین وہاں پر ہی ہے بی بی تو جہاں سے ہم آگے بات کریں گے ابھی تک ہم کلون سٹیم ٹول تک آگے تھے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ ٹول اتنا استعمال نہیں ہوتا اس ٹول کو چھوڑ دیں ہسٹری برس ٹول کو ایریزر ٹول یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے جب بھی آپ کوئی بھی آرٹ ورک بناتے ہیں تو آپ کو ایریزر ٹول کی کافی ضرورت پڑتی ہے کافی جگہوں پر مختلف طریقوں سے یوز ہو سکتا ہے لیکن بیسک جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اگر ریموو کرنا ہے مٹانا ہے تو آپ ایریزر ٹول استعمال کرتے ہیں مثال کے طور میں میں نے یہ آرٹ ورک بنایا اب اس کے اندر مجھے کچھ ایسی جگہیں ہیں جیسے یہ بلیک باکس مجھے اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کو ایریزر کروں گا اب ایریزر کے اندر بھی آپ کے پاس بلکل برش کی طرح ایریزر کے اندر بھی اوپر اس ٹوس بار کے اندر آپ کے پاس یہ اپشنز آ جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس ایریزر کا سائز بڑا یا چھوٹا اب یہ میں نے چھوٹا کر دیا اگر اس کو میں بڑا کروں گا تو بڑا ہو جائے گا بہت بڑا کروں گا بلکل ہی اس سکرین سے بیٹھ چلے گا اس کا سرکل نہیں آ رہا اب میں تھوڑا جب چھوٹا کروں گا تو یہ سرکل آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کتنا ہارڈنس اس ایریزر میں جب کروں دیکھ کتنی زیادہ ہارڈ طریقے سے کام کرے یہ اس کی اوپر کام کرے گا اس کے بعد اور ہی بہت سارے اندر آپشنز ہیں جب آپ کام کریں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی لیکن جو بیسک اس ٹول کا مقصد ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کی مدد سے ایریز کرنا ہے آٹ ورک کو ریزر ٹول کے پاس آتا ہے ہمارے پاس گریڈینٹ ٹول گریڈینٹ ٹول کیا ہے گریڈینٹ ٹول جیسا کہ میں نے فرسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ ایک کلر سے زیادہ کلر کے کمبینیشن کو یوز کریں گے کسی شیپ کے اندر یا کسی بھی آٹ ورک کے اندر اس کمبینیشن کو گریڈینٹ کہتے ہیں تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک شیپ بنا رہا ہوں یہ میں نے شیپ بنائی اس شیپ کے میں نے آپشنز کھولے پریشان نہیں ہونا ان شیپ ان آپشنز کے اوپر میں بات کروں گا ابھی کے لیے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بیسک ایک گریڈینٹ آل رہا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک گریڈینٹ آگیا ہے یعنی سفیض اور جو بلیک کلر ہے اس کے مشٹر سے ایک باکس میں نے تیار کیا ہے اب ان کلرز کو میں جب چینج کروں گا تو اس حساب سے کلرز چینج ہوتے جائیں گے اب اس ٹول کی مدد سے جو گریڈینٹ ٹول ہے اس کی مدد سے آپ اپنی ساری چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں اس جو آپ نے گریڈینٹ اپلائی کیا ہے اس کے اندرے اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس بلر ٹول شارپن ٹول یا سمجھ ٹول یہ بھی ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں بہت کم یوز ہوتی ہیں کچھ جگہوں پر آپ نے جب یوز کرنی ہوتی ہیں تو آپ جب ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی لیکن بیسک کو اس کے اندر میں اس کو اس لیے نہیں ڈال رہا کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں جو سمجھ پینٹنگ میں نے شروع میں بات کی تھی ڈیجیٹل سمجھ پینٹنگ اس کے اندر آپ یہ سمجھ ٹول استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ایک ایڈوانس لیول کی چیز ہے تو ابھی کے لیے آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں اس کے بعد آیا جاتا ہے ڈالج ٹول، برن ٹول یہ بھی ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں اس کو بھی چھوڑ رہی ہیں اب جو یہ ٹول ہے پینٹنگ سب سے زیادہ میرے خیال میں موو ٹول کی بعد اگر کوئی چیز یوز ہوتی ہے تو وہ پینٹنگ ہے جو لوگ الیسٹریٹر استعمال کرتے ہیں ان کو فوٹو شاپ کا پینٹنگ ٹول اتنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ جو فوٹو شاپ کا پینٹنگ ٹول ہے اس کے اندر کافی ریسٹرکشنز ایک طرح سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کے کارز ہیں وہ اس طرح سموث نہیں بنتے اس کے ایجز اس طرح سموث نہیں بنتے اس طرح سے ایلسٹریٹر کے اندر بنتے ہیں لیکن سٹل جب آپ نے کوئی بہت پرفیکٹ سیلیکشن کرنی ہوتی ہے تو آپ پینٹنگ ٹول کو استعمال کرتے ہیں جب کوئی بھی شیپ بنانی ہوتی ہے پینٹنگ ٹول کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو پتایا کہ یہ سب ٹولز ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ایک جوز نہیں ہے آپ ان کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو بہت زیادہ لوگ پینٹنگ ٹول کو سیلیکشن کے لیے بھی جوز کرتے ہیں پریسائی سیلیکشن کے لیے لیکن کچھ اس کی مدد سے شیپ بناتے ہیں کچھ اس کی مدد سے آرڈورس بناتے ہیں تو اس کے مختلف قسمیں ہیں مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے استعمال ہوتی ہیں تو جب آپ ان کو use کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس ان ٹولز کو استعمال کر سکتا ہوں نیچے اس کے اندر ایک option ہے add anchor point delete anchor point add anchor point کا یہ مطلب ہے کہ اب میں نے ایک artwork بنایا اور میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر ایک میرے پاس ڈارٹ ہو تو میں add anchor point کو select کروں گا اور جہاں پر click کروں گا تو یہ میرے پاس ایک anchor بن گیا اب اس کی مطلب سے میں اس کو move کر کے اس کی shape کو change کر سکتا ہوں اگر میرے پاس زیادہ anchors آ گئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ anchor delete کر دوں تو میں delete anchor point کا یہ tool select کروں گا اس کے پر click کروں گا yes کروں گا تو اب یہ جو یہ جو point ہے وہ delete ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے text tool text tool بھی بہت زیادہ use انہی والا اور بہت زیادہ important tool ہے photoshop کے اندر یعنی آپ نے کوئی بھی اگر artwork بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے definitely کچھ نہ کچھ design بنانا ہے اور اس کے بعد کچھ نے کچھ typography کرنی ہے تو typography کے لیے آپ کے پاس یہ text کا tool استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اب یہ بہت size میں چھوٹا ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے اس کا size بڑھاتے ہیں اس کا size کر دیتے ہیں 16 یا 30 30 ٹھیک ہے ابھی کے لیے اور اس کی writing بھی کچھ change کر دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ آ گیا یہ text آ گیا اس کی آپ جب اس کو آپ select کریں گے double click کرنے کے بعد تو آپ کے پاس اوپر task bar کے اندر یہ سب چیزیں show ہوں گی جس کے اندر آپ اس کا color change کر سکتے ہیں اس کا font size change کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا جو text ہے وہ change کر سکتے ہیں اور text بھی کون سا ہونا چاہیے bold ہو یا simple ہو وہ آپ یہاں سے سب چیزیں اس کو manage کر سکتے ہیں یہ اس کی alignment جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ tick کر کے ok کر دیں گے جب ok کر دیں گے تو وہ ساری چیزیں apply ہو جائیں گی text tool کا بہت زیادہ use آتا ہے design کی field کے اندر تو آپ جب بھی اس کو use کریں گے تو آپ کو اس کے بہت سارے نئے طریقے بھی ہیں جس کی مدد سے آپ اس کو بہت زیادہ appealing بنا سکتے ہیں لیکن جو basic اس کا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے document کے اندر text جو ڈالنا ہے وہ آپ اس text tool کی مدد سے ڈالیں گے اس کے بعد direct selection tool path selection tool یہ بھی تھوڑا advance level کی چیزیں ہیں اس کو ابھی کے لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر basic آپ کو بتانا چاہوں تو direct selection tool ہے اس کی مدد سے آپ اس جو بھی path آپ نے یہ بنایا ہے یہ والا اس کے اندر آپ اس کی جو anchors ہیں ان کو select کر کے move کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس shape tool shape tool کی مدد سے آپ کوئی بھی shape بنا سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اپنے design کے اندر کوئی shape بنانی ہے rectangle ہے ellipse ہے triangle ہے polygon ہے line کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو basic جو shapes ہیں زیادہ جہی use ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر یہی show کی گئی ہیں اگر آپ کچھ custom بنانا چاہتے ہیں تو آپ custom shape والا select کر کے یہاں سے آپ کچھ بھی customly بھی بنا سکتے ہیں لیکن basically یہی جو tools ہیں یہ use ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہاں پر یہ by default یہ tools موجود ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے hand tool hand tool کی مدد سے آپ document میں جب click کر کے move کریں گے تو آپ کا document move ہوگا یعنی آپ کی یہ جو layer ہیں یہ اب move نہیں ہوں گی آپ کا صرف document move ہوگا آپ اس کو جی طریقے سے move کرنا چاہتے ہیں آپ اس tool کی مدد سکھا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا shortcut نہیں بتا تو آپ کسی بھی اور tool پہ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں document move کروں تو آپ space bar hold کر کے click کر کے آپ جب drag کریں گے تو آپ کی جو document ہے وہ move ہوگا یعنی automatically یہ والا جو tool ہے یہ select ہو جاتا ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ cover کر ریا کہ جو tool bar ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور ان کا کیا کیا function ہے تو امید کرتا ہوں یہ جو series ہے ابھی تک آپ کے لیے information لے کر آ رہی ہوگی اور آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا میں آپ کو recommend کروں گا کہ tutorial دیکھنے کے بعد آپ اپنے پاس open کریں اس software کو اور اس کے اندر ان سب چیزوں کو جب آپ use کریں گے use کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سکھنے کو ملیں گی اور تب آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی تو جائز سے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن دبانا مت بولئے گا آپ کو ملوں گا مگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ